اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے تو اس کے کچھ تو فائدے ہوں گے نا خاندان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ایک آدمی کی حیثیت خاندان میں کیا ہوتی ہے سب سے پہلی حیثیت یہ وہ کسی کی اولاد ہیں لہذا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کا والین والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اولاد پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میری والدہ ہیں یہ والدہ ہیں انہوں نے مجھے جنا ہے مجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے لہذا میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا میں بڑھاپے میں اول ہاؤس میں ان کو داخل نہیں کروں گا اور یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے میری ماں کو ٹھکانا دیا جس کی وجہ سے میری ماں تربیت کر سکی انہوں نے اسکول کی فیصے اٹھائیں بیماریوں میں مجھ پہ خرچ کیا اور بے پناہ مجھے محبت دی مجھے قوم اور خاندان اپنے باپ کی طرف سے ملائے میں اگر پتھان ہوں تو کیوں میرا باپ پتھان تھا میں اگر پنجابی ہوں تو کیوں میرے والد پنجابی تھے میں اگر سندھی ہوں تو کیوں میرے والد سندھی تھے میں اگر مہاجر ہوں تو کیوں میرے والد مہاجر تھے تو یہ نصب کہاں سے ملتا ہے خان ہوں تو کیوں میرے ابا کے نام کے ساتھ خان لگاوائے سید ہوں تو کیوں میرے ابا سید تھے یہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو انگریزوں کی طرف کو باپ کی طرف سے کیونکہ انگریزوں میں ملتا ہی نہیں ہے میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لئے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمیں باپ سے مل رہی ہیں تو بچے کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے میرے والد ایدی سینٹر سے جب کوئی بچہ دریافت ہوتا ہے اس کے خاندان کا علم نہیں ہوتا یہ آرائی ہیں یہ بٹ ہے یہ جٹ ہے یہ راجپوت ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں کہا ہوئی سڑک پہ پڑا ہوا ملاتا ہے اس کا نسب نہیں ہوتا تو باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے نسب ملتا ہے باپ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے لوگ سب سے پہلے تعارف میں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کی نہیں پوچھتے ہیں تو پھر بالدین کے رشتوں سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے